اس لال بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائی کر دیجئے ساتھ میں ایک گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیجئے جس سے نئی ویڈیو کا نوٹی پیٹسن سب سے پہلے آپ کو مل سکے آپ ہوشیار ہیں یہ آپ کے ٹیچرز آپ کے اسکول والے اور آپ کے پیرنٹس جانتے ہیں لیکن جہاں پر آپ بھی کوپی چیپ ہونے جا رہیے وہ نہیں جانتے کہ آپ کتنا ہوشیار ہیں یعنی آپ نے جو کوپی میں لکھا ہے آپ کی لکھاوٹ ہی بہاں بتائے گی کہ آپ کتنے ہوشیار ہیں آپ پورے سال پڑھتے ہیں مہد کرتے ہیں پورے تیاری بھی کرتے ہیں اور ایلیا میں لکھ کے آتے ہیں لیکن جب ریجلٹ آتا ہے تو پتہ چھلتا ہے کہ آپ کے جو نمبر سائے وہ آپ کے مند کے مطابق نہیں آئے یعنی کہ اتنے نمبر نہیں آئے جتنا آپ لکھ کے آئے ہیں تو یہاں ہم سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہم نے ایسی کیا گلتی کی کہ ہمارے نمبر کٹ گیا ہے جبکہ ایک دوسرا سٹوڈنٹس اس کے مارکس جبکہ ہمارے جیسا ہی تھا اسے کہیں جادہ جاتے ہیں تو اس سٹوڈنٹس نے ایسا کیا لکھا خاص لکھا کہ اس کے نمبر جادہ آگئے دیکھیں میں بھی ایک ایک جاملہ رہا ہوں میں بھی بورٹ کی کوپی چیک کرتا ہوں اور میرے سامنے دونہ ہی سٹوڈنٹس کی کوپی آتی ہے ایسے سٹوڈنٹس کی بھی جو اس کے نمبر بہت کام آتے ہیں ایک ایسے سٹوڈنٹس جس کے پورے پورے نمبر آتے ہیں تو پورے پورے نمبر آنے والے سٹوڈنٹس ایسا کوپی میں کیا خاص کرتے ہیں کیا اس میں لکھتے ہیں وہ کن باتوں کا دھیان رکھتے ہیں آج میں اسی پوائنٹ پر چرچہ کرنے جا رہا ہوں اگر آپ ان پوائنٹوں کو فولو کرتے ہیں تو میں کوئی سپاس دلاتا ہوں آپ جتنا بھی لکھ کے آئیں گے اس سے جارہی نمبر آئیں گے کم نہیں آئیں گے تو ان پوائنٹوں کو میں دیکھیں پھر ستار کوبرا لانکھ کو سمجھا ہوں گا تو چلیے ایک ایک پوائنٹ کو سمجھتے ہیں باریکی سے بورٹ کی کوپی کا پر تھم پرشت کچھ اس پرکار کا ہوا اس میں پانچ بندو ہوں گے جس میں سے چار بندو آپ کے جو ایڈمیٹ کارڈرز میں دیئے ہوتے ہیں اور کیول سنگ کے تانک ہی آپ کو کوشن پیپر سے دیکھ کے لکھنا ہے اسی پرکار سے ہائی سکول کی جو کوپی ہوتی ہے اس میں بھی اسی پرکار کے پانچ یا چھ بندو ہوتے ہیں جس میں سے پانچ بندو آپ کو اپنے ایڈمیٹ کارڈ سے دیکھ کے لکھنے باقی کیول اور کوشن پیپر کا جو سنگ کے تھاں کھولا ہوتا ہے جو کالے رنگ میں بڑا بڑا لکھا ہوتا ہے کوشن پیپر میں وہ ہی آپ کو کوپی میں نوٹ کرنا ہوتا ہے چلیے اب سمجھتے ہیں کہ کوپی کا جو پر تھم پرشت ہوتا اس کو ہم کس پرکار سے بڑھتے ہیں کہتے ہیں کہ فرسٹ ایمپریسن اس دا لاشٹ ایمپریسن کہنے کا مطلب یہ کوپی کا جو پر تھم پرشت ہے وہ آپ کو بلکل ساپ سوچ اور اس پرشت روپ سے بھرنا ہے کوپی کا پر تھم پرشت دیکھ کے ہی ایک جام نہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ جو کوپی ہے وہ کس پرکار کے بچے کی ہے تو آپ کو پہلے پرشت کی جو انٹری ہے وہ بلکل ساپ دھانی سے بھرنی ہے اس کے لئے آپ کو پریکٹس اچھے سے گھر پہ ہی کر لینی ہے اور وہ انٹری کیسے کرتے ہیں اب یہاں پر آپ کو دکھا جا رہا اس کو جرہ دھیان سے دیکھ لیجئے گا یہاں پر آپ کو سر ہی انٹری آپ کے اپنے ایڈمیٹ کارٹ سے دیکھ کر بھرنی ہے اور جو سنکے تانک ہے وہ کوششن پیپر اوپر کی اور کالا لنگ کا بڑا بڑا لکھا ہوگا اسے دیکھ کے آپ بھر دیں گے اور اگر آپ مورننگ میں پرکچہ دیتے ہیں تو لکھنا ہے آپ کو پر تھم پالی اور اگر آپ ایوننگ میں پرکچہ دیتے ہیں تو لکھنا ہے آپ کو دکھتے ہیں پالی اور بیجئے دھیان دینے والی بات یہ جو آپ کے سامنے لائن دکھائی دے رہی ہے اس سے آپ کو دائیں اور کچھ بھی نہیں لکھنا ہے اگیامنر کے سامنے سب سے بڑی سمجھ جاتا باتی ہے جب پرسن سنکھا صاف ایون اس پرسٹ روپ سے نہیں لکھی ہوتی اس سے کیا ہوتا اسٹوڈنٹس کے جو مارس ہوتے ہیں وہ کٹ جاتے ہیں اس لئے پرسن سنکھا بلکل صاف ایون اس پرسٹ روپ سے کچھ اس پرکار سے لکھنی چاہیے بہو بکلپے پرسنوں کے اتر ایک ہی پرسٹ پر لکھنی چاہیے یہاں پر ایک کوپی اور پرسن دکھائے گئے ہیں یہ بہو بکلپے پرسنوں کے اتر لکھنے کا سب سے بیسٹ طریقہ ہے بہو بکلپے پرسنوں کے اتر کو حل کرنے کی کوئی آپ سکتا نہیں ہے اگر آپ بہو بکلپے پرسنوں کے اتر کو حل کرتے ہو تو یہ سمیہ کی سراسل بھروا دی ہے آپ کو سبھی پرسنوں کے اتر کرم بدھ لکھنے کا پریاز کرنا چاہیے پرانتو پرارم میں وہی پرسنوں کے اتر لکھنے چاہیے جن کے اتر آپ کو بلکل سٹیک ہوتے ہیں ایسا اس لیے کیونکہ اگر آپ پرارم میں اچھے کوشن کرتے ہو بلکل سٹیک کوشن کرتے ہو تو ایکجامنر کے دیواغ میں یہ بیٹھ جاتا ہے کہ آپ بہت اچھے بچے ہیں اور ہوشیار بچے ہیں تو ایسی استطیق میں آپ اگر لاشٹ میں آپ کا ایگات کوشن تھوڑا بہت گلت ہوتا ہے تو اس پہ بھی آپ نمبر پا جاتے ہو ٹپس نمبر فائیب بہت ہی مہتفون ٹپس ہے اس میں پرسنوں کا اتر کیسے لکھنا اس کا طریقہ بتایا گیا جیسا کہ یہ کوپی میں آپ کو لکھا ہوا دکھائی دی رہا ہے سبھی اکچھروں کے بیچ میں جو گیپ ہیں وہ سمان ہونا چاہیے اکچھر سیدھے ہونا چاہیے اس سے لکھابت اور بھی اچھی لگتی ہے بلیک پین سے لکھیں تو رائٹنگ اور بھی اچھی لگتی ہے کسی بھی پرسن میں کے اتر میں اگر ڈائیگرام ہے تو وہیں ہمیں عوصے بنانا چاہیے اور ڈائیگرام میں جو بنائیں وہ الگ کلر کے پین سے یا بلیک پین سے بنانا چاہیے بائیلو جی یا کوئی انیا چطر آپ بنائیں تو اس کے اندر جو نام کرن کریں جو نیم لکھیں وہ ایک ہی سائیڈ میں دائی اور لکھنے چاہیے ایک پرسن سمابت ہونے کے بعد جب آپ دوسرا پرسن سٹارٹ کر رہے ہیں تو پہلے پرسن جہاں آپ کا سمابت ہوا ہے اسے کالے پین سے اندرلائن کر دیں اور کم سے کم دو لائن چھوڑ لے کے بعد اگلے پرسن سنکھیاں لکھ کر دوسرا پرسن سٹارٹ کریں اس بات کا ویسے جہاں نکھیں کہ نیا پرسن جب آپ سٹارٹ کریں تو یا تو کوپی کا جو آپ کا پیج جس پیج پر لکھ رہے ہیں اس کے فرنٹ پیج یعنی اوپر سے سٹارٹ کریں یا مدیا سے کبھی بھی نیا پرسن لاشٹ سے کوپی کے لاشٹ یعنی پیج کے انتیم کولم سے سٹارٹ نہ کریں ایسا کرنے سے اگزامنر سے وہ کوشن کبھی کبھی چیک کرنے سے چھوڑ جاتا ہے کوپی میں بائیں اور سے تین سے چار سنٹی میٹر کا حاصیہ حوصے چھوڑنا چاہیے یہ حاصیہ اس لیے چھوڑ جاتا ہے کیونکہ اگزامنر اسی حاصیے میں آپ کے دوارہ کیے گئے کوشن پر نمبر دیتا ہے اور آپ اپنے پرسن کا ترسنکھا بھی اسی کولم میں لکھتے ہو زیادہ در سٹوڈنٹس اسمنجس میں رہتے ہیں کنفوز رہتے ہیں کہ ہم کس پرکار کے پین کا پریوب کریں میرے حساب سے آپ کو ڈوٹ پین کا ہی پریوب کرنا چاہیے کیونکہ جیل پین کا اگر ہم پریوب کرتے ہیں اور وہ کوپی اگر سیلن میں آ جائے تو وہ جیل پین کیا فیل جاتا ہے تو آپ کی کری کرائے ساری محنت بیکار ہو جاتی ہے کچھ بچے یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں اس کیج یا ہائیڈ لائٹر کا یوز کرنا چاہیے اب میں کہتا ہوں کہ اگر آپ اس کیج یوز کر رہے ہیں یا ہائی لائٹر یوز کر رہے ہیں تو وہ بہت اچھی کوالٹی کا ہونا چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے ایک سائٹ سے تو اس کیج سے ہیڈنگ ڈالا یا ہائی لائٹر کیا اور اس کا جو بیک پریسٹ ہے اس پر وہ چھپ جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو آپ نے پیچھے لکھا وہ بہت گندہ لگتا ہے جیسا کہ اس کوپی میں دکھایا گیا ہے کوشش کرنی چاہیے کہ بڑے پریسٹوں کے جو اتر ہیں وہ پریسٹ کے مددے میں ہی سماپت کریں اگر ہم بڑے پریسٹ کے اتر کو پریسٹ کے لاشٹ میں سماپت کرتے ہیں تو اس میں ایک جام نیکن پریج ہو جاتا ہے اور وہ اگلے پریسٹ کو بدل کر دیکھتا ہے اور یہ بھی کوشش کرنی چاہیے جب آپ کا بڑا پریسٹ سماپت ہو تو اس میں لاشٹ میں دکھتے ہیں سماپت پریسٹ سنکھیا ڈال کر ہمیں خالی ستھان نہیں چھوڑنا چاہیے اگر وہ پریسٹ آپ کو نہیں آتا ہے تو اس پریسٹ کو آپ لاشٹ میں پریسٹ سنکھیا اس پر شروع سے ڈال کر حل کر سکتے ہیں پریچھا کے پرارم میں آپ کو پندر نیٹ پریسٹ پتر پڑھنے کے لیے دیے جاتے ہیں تو اس پندر نیٹ میں ہمیں پریسٹ پتر پریسٹ کئی بار پڑھنا چاہیے ساتھ میں کوپی پر لائننگ کر لینی چاہیے اور کچھ پرشنوں کے اتر جو ہے پریسٹ پتر میں ہی چھپے ہوتے ہیں اس لیے ہمیں پریسٹ پتر کئی بار پڑھنا چاہیے رفت کارے جہاں جرورت ہو بہن اسی پیچ پہ دائیں اون کرنا چاہیے ساتھ میں اس بات کا بھی پیچھے جہاں رکھنا چاہیے رفت کارے کرنے کے بعد اوپر رف کارے لکھ دیں اور ایک بار کروز کر دیں ایک سے زیادہ بار کروز نہیں کرنا چاہیے اس سے کوپی گنڈی لگنے لگتی ہے اور ایک جاملہ پر گلت امپریسن پڑتا ہے اور یدی آپ کو زیادہ ہی رف کرنا ہے تو کوپی کا جو انتیم پرشت ہوتا اسے رف پیج بنا لینا چاہیے اور اس پیج پر رف کارے لکھ دینا چاہیے اور جب آپ کا رف کارے سمحبت ہو جائے تو اسے بھی ایک بار کروز کر دینا چاہیے اوور رائٹنگ کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے اگر کوئی مشٹک ہو جاتی ہے تو اس اکچھر یا سبت کو سپسٹ کر کے آگے لکھنا چاہیے اگر آپ اسے سپسٹ کر کے آگے نہیں لکھتے ہیں تو اس سے ایک جاملہ کنفیوج ہو سکتا ہے اور آپ کے مارکس کٹ سکتے ہیں جدی کسی پرشنگ کے اکتر میں ہیڈنگ ہے تو ہمیں ہیڈنگ اویسے ڈارنا چاہیے ہیڈنگ سے پرشنگ کی سندتہ بڑھ جاتی ہے اور ہیڈنگ ڈارنے کے بعد اسے ڈول انڈر لائن کرنا چاہیے جیسے یہاں پر ایرو دوارہ دکھایا گیا ہے سٹوڈنس یہ پوئنٹ آپ کے لئے بہت ہی مہتفون ہے یعنی کہ ہمیں پوشن پیپر کا شروع سہی ٹائم منیجمنٹ بنا کے چلنا چاہیے جس سے ہمارا پورا پوشن پیپر سمیہ سے پندے میٹ پہلے سماپت ہو جائے اور ہم ایک وارد پنہ اپنی کوپی کو چیک کر لے کھیں پر کوئی پرسن چھوٹا تو نہیں ہے ہمیں کوپی کو اتنا بھی نہیں سجانا چاہیے کہ کوپی سجانے کے چکر میں ہمارا پوشن پیپر چھوٹ جائے ہمیں کوپی میں کہیں بھی کوئی دھارمیک سبت سیمبل نہیں بنانا چاہیے آپ یہ سوچتے ہیں کہ ایسا لکھنے سے نمبر بڑھ جائیں گے تو آپ یہ غلط سوچتے ہیں اس لئے کوئی بھی دھارمیک سبت نہیں بنانا چاہیے نہ ہی ایکجام نر سے نمبر بڑھانے یا نمبر دینے کی پراتنہ کرنی چاہیے ہم نے دیکھا کہ ایکجام میں بہت سے بچے کرتے تو کچھ ہے نہیں اور اس میں ترہ ترہ کی ریکویسٹ لکھتے ہیں کہ ہماری نمبر بڑھا دیجئے لیکن ایسا کرنے سے نمبر نہیں بڑھیں گے نمبر تو آپ کو اسی سے ملیں گے جو آپ لکھیں گے اتھوہ والے پرسن میں سٹوڈنٹس کو اتھوہ پرسن سنکھا میں اتھوہ وصف سے ڈالنا چاہیے اور اتھوہ کا مطلب کچھ بچے سمجھ لیتے ہیں کہ دونوں پرسن کرنے ہی اتھوہ کا مطلب ہوتا ہے کہ دونوں پرسنوں میں سے کسی ایک پرسن کا اتھر کرنا ہے اگر آپ اتھوہ والے دونوں پرسنوں کے اتھر لکھتے ہیں تو آپ کو نمبر ایک پی малے گا اور اس سے آپ کا سمجھ نشت زیادہ ہوگا اس لیے دھیان لیں جب یہ اتھوہ لکھا ہو دو پرسنوں کے بیچ میں تو کیول ایک ہی پرسن کا اتھر دینا ہے اگر آپ اتھوہ والا نیچے والا پرسن حل کر رہے ہیں تو اوپر اتھوہ عوصے لکھ دیں جس سے ایک اجاملہ کنفیوز نہ ہو کہ اس نے اتھوہ میں کونسا والا پرسن حل کیا ہے اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کچھ بچے جو ہے کوپی کا جب بڑا پرسن کوپی میں جب بڑا لونگ کوشن کرتے ہیں تو ایک ہی پرسن میں بیچ میں گیپ چھوڑ دیتے ہیں تو اس سے اجاملہ کنفیوز جاتا ہے کہ یہ جو اتھوہ ہے اسی پرسن کا ہے یا اگلے کا اس لیے ایک ہی پرسن کے اتھوہ میں بیچ میں گیپ نہیں چھوڑنا چاہیے جیدی آپ کسی پرسن کے اتھوہ میں براورتہ چن لگا رہے ہیں تو اس بات کا وصیح اتحان لکھیں کہ براورتہ جو چن ہے وہ ایک ہی لائن میں ہونا چاہیے ایک ہی لائن میں براورتہ چن ہونے سے پرسن کی سندرتہ بڑھ جاتی ہے جیدی آپ کو یہ ٹپس پسند آتے ہیں تو لائک اور سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولئے گا میں چاہتا ہوں کہ یہ پوائنٹ ہائی سکول اور انٹر میں پڑھنے والے ہر سٹوڈنٹ تک پہنچنے چاہیے تو اس کے لئے آپ لائک اور سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولئے گا اور ساتھ میں سیئر کرنا بھی مت بھولئے گا